بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اس نے ٹھکا سا جواب دے دیا جب وہ نامینوں کا واپس آ رہا تھا تو اسے راستے میں لکڑی کا بارہ اٹھائے ہوئے تھے بڑا امین بڑے نے اسے پیچھا تم کہاں جا رہے ہو منوم ہوتا ہے تم کسی مصیبت میں پڑھے ہو سوٹے بھائی نے اسے اپنی مصیبت کی ساری کہانی سنا دیا بڑے نے اسے حوصلہ دلاتے ہوئے کہا اگر تم لکڑی کے اس گردے کو میرے گرد تک پنچا دو تو میں تم ایک ایسی چیز دوں گا جس کی مدد سے تم مالا مال کر جاؤ گے چھوٹا بھائی بہت رحم دل تھا اس نے لکڑی کا سر پر رکھ لیا اور بڑے کے پیچھے پیچھے چال دیا گھر پونچ کر بڑے نے اسے ایک مال دیا اور کہا اس کو لے کر تم مندر کے پیچھے جو جنگل ہے وہاں جاؤ وہاں ایک بل ہے جس میں بہت سے بونے رہتے ہیں ان بونوں کو یہ مال کو ایک بہت بساند وہ کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہیے ہیں اس وقت اس کے بدلے میں تم دن دورت نہ ماننا بلکہ پتھر کی ایک چکی مانگنا بعد میں تم اس چکی کی کرامات منون ہو جائے ہیں بڑے سے رکھت ہوگا چھوٹا بائیس جنگل میں آیا مندر سے کچھ دور اسے بل میں بہت سے بونے نکلتے اور اندر جاتے نہیں وہ ایک درہت کو کھینچ کر اپنے بل تک لے جانے کی کوشش کر رہا یہ ان کے لئے بہت مشکل کام تھا چھوٹے بائی نے کہا اچھا میں تم ہمارے لئے یہ درہت بل تک لے چلتا ہوں بل کے پاس آ کر اسے ایک مہین سی آواز سنائے گی مجھے بچائیے میں مجھا ہوں گا یہ سنگر چھوٹے بائی نے کبرا کر چانتے تھے اس کی پہوکی اگیروں کے بیچ میں ایک لگنا سا دونہ بیچا جاتا تھا اس نے بونے کو جٹ سے ٹھا لیا اصل میں یہ بونوں کا راج کمارٹا تھا بونوں کی راج کمارٹا کی نظر جب مال پوئے پر گئی تو وہ بونے مہربانی کر کے یہ مال پوہاں مجھے دے رہی ہے اس کے بردے میں آپ کو بہت سے جہرات دوں گا لیکن چھوٹے بائی کوئے میں کی بات جات اس نے مال پوئے کے بردے پتھر کی چکی مانگی آہرکار بونے راج کمارٹا کی ہوائش کو پورا کرنے کے لیے راج نے چکی دینا مجھول کرنے گا جب چکی لے کر چھوٹا بچ چلنے لگا تو وہ خونے راجہ نہیں کہا دیکھو بھائی یہ ہمارے راج کی سب سکیمتی چیز ہے اس کا استعمال سوچ سمجھ کیا جائے تم اس چکی کو دانی طرف چکر دے کر جو چیز مانگو گے وہ اس میں سے نکلنا شروع ہو جائے گی اور جب تک اسے بائی طرف سے چکر نہیں دو گے وہ چیز نکل دی جائے گی چھوٹا بائی پتھر کی چکی لے کر گھر آیا اس کی بیوی اپنے شوہر کے انتظار میں بلکھی پیاسی بیٹھی ہوئی تھی شوہر کو خالی ہاتھ آتا دیکھ کر وہ بہت نامید ہوئے مگر چھوٹے بائی نے آتے ہی کہا جلدی سے پھر اس پر چھٹائی بچھاؤ چھٹائی پر چکی رکھ کر چھوٹے بائی نے اسے دانی طرف سے گمانا شروع کر دیا چاول نکلو وہ اس اتنا کہنا تھا کہ چاولوں کو ڈہیر لکھے پھر وہ بولا مچھلی نکلو اب مچھلی نکلا شروع ہو گئی اس طرف اس کو جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ سب اس نے چکی سے حاصل کر لی پھر اسے حیال آیا کہ اب تم میں امیر آدمی ہو مجھے تو علی شاہ مکان میں رانا چاہیے اس لیے اس نے چکی کے گمان کا نیا مکان اسطبل قدام غرص کے شان و شکر کی سب چیزیں وہاں دیا پھر اس نے اپنے اڑوز پروز کے سب لوگوں کو دعوتی اس طرح اس نے نئے سال کا دشل کی طول دام سے مکھایا یہ دیکھ کر بڑا بھائی سوچنے لگا کہ میرا چھوٹا بھائی ایک رات میں لگ پتی کیوں کر بن گیا اس میں ضرور کوئی دے دے وہ چھپ کر دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا اس نے دیکھا کہ چھوٹا بھائی چکی کو گما کر مٹھائی کہ ٹوکرے بار رہا ہے اور انہیں مہمانوں کو دے رہا ہے بڑے بھائی نے ارادہ کیا کر لیا کہ میں کسی نہ کسی طرح اس چکی کو ضرور حاصل کر رہا رات کو جب سب سو رہے تھے وہ اپنے بھائی کے بچھوارے سے غصہ اور چکی اٹھا لیا چکی کو لے کر وہ ایک کشتی میں سوار ہو گیا اور ارادہ کیا کہ کسی الگ جزیرے میں سے بے جا 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 وہ لگ پتی بہتا ہوا ایسا کہ اپنی کشتی میں ضرورت کی سب چیزیں تو لے آیا تھا مگر نمک لانا بھول گیا تھا اس نے چکی چلا کر کہا نمک نکلو نمک نکلو کہنے کی دیت تھی کہ چکی میں سے ٹیروں ٹیر نمک نکلنا شروع ہو گیا بڑے بھائی کو چکی روکنے کا طریقہ منوم نہیں تھا نتیجہ جے ہوا کہ نمک کے بوجھ سے بڑا بھائی کی کشتی سمندر میں ڈوب گئے لوگوں کا کہنا ہے کہ تب تک سے وہ چکی سمندر میں برابر جا جائے اور اس کے نمک سے سمندر کا سارا جل اکاری ہو گیا موسیقی